اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبی کو ماہ رمضان کریم کے پندروے روزے کی بہت بہت مبارکات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ چالیس مومنین مل کر کوئی دعا نہیں کرتے مگر یہ کہ خدا ان کی دعا کو فوراً مستجاب کر دیتا ہے حتیٰ کہ اگر وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹانے کی دعا کرے تو خدا اسے مستجاب کرتا ہے تو چلیئے ان دعاوں کے سفر میں اپنے دست سوال کو خدا کی بارکہ میں دراز کریں آج کی دعا کو سمات فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقني موسیقی 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 الحمدللہ بہترین دعا آج ہم نے اپنے پرولگار کی بارگاہ ہمیں یہ سوال کیا کہ اے میری معبود اس ماح مبارکہ کے صدقے میں ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے عبادتوں میں قضو اور خشوق کر سکیں سبحان اللہ قضو اور خشوق کی اتنی تعقید کی گئی کہ خدا من کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذینہ ہم فی صلاتهم خاشعون کامیاب مؤمن وہ ہے کہ جو اپنی نمازوں میں خضو اور خشوق کرتا ہے آج ہم اپنے پرولگار کی بارگاہ میں یہ توفیق طرق کرتے ہیں کہ اے میرے معبود جب ہم اس ماح مبارکہ میں عبادتوں کے لئے کھرے ہوں تو خضو اور خشوق کے ساتھ تیری خوف کے ساتھ انکسانی کے ساتھ کھڑے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ عبادت کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو آپ خوف خدا میں اس طرح لرستے تھے کہ آپ کا چہرہ متوید بجایا کرتا تھا آپ کے سینہ اخدر سے پانی کے جوش کی آوازیں سنائی دیتی تھیں امام علی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ مضو کیا کرتے تھے تو مثل بیٹ کام با کرتے تھے نبی ابراہیم علیہ وآلہ وسلم کہ جب خوف خدا سے آپ گریہ کرتے تھے تو میلو از گریہ کی آوازیں لوگ سنا کرتے تھے اے میرے معبود اس ماہ مبارکہ کی صدقے میں ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے خوشے بندے بنیں تیرے خوف میں اپنی زندگی کو گزاریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوف خدا ہر اچھائی کا محور ہے جو اس دنیا میں خدا کے خوف میں گریہ کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ روز قیامت جہاں ہر آنکھ گریہ کرے گی وہ آنکھ جس نے خوف خدا میں گریہ کیا وہ شاجمان ہوگی اور خدا ہر آنسو کے عوض میں اسے جنت میں ایک محل اٹا کرے گا سبحان اللہ آخہ نامدار نے خوشے بندے کے چند صفات بیان کیے کہا کہ جو خدا کا خوشے بندہ ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کو خدا کی مناجات میں گزارتا ہے وہ اچھائی کا ہم رکابی کرتا ہے جب بھی کوئی انسان اس کے سامنے نیکی کرتا ہے تو وہ اس نیکی میں شامن ہونے کی کوشش کرتا ہے اے میری پروردگار اس ماہ مبارکہ کے صدقے میں ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اتنی توفیق اتا فرما کہ جب لوگ نیکی کریں تو ہم ان کی نیکی میں ان کا ساتھ دے سکیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کے خوشے بندے میں ایک یہ بھی صفت ہوتی ہے کہ اس کا ظاہر اور باطن میں خدا پیش نظر ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کو آخرت کی فکر میں گزارتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو درحم اور دینار سے زیادہ بخل کر کے گزارو کہ درحم اور دینار تو واپس پلٹ کر آ سکتے ہیں مگر گزرے گوے دمہات پلٹ کر نہیں آ سکتے حدیثِ خدسی میں ارشادِ باریِ تعالیٰ ہو رہا ہے اے نئے بندے اگر اپنی عمر کو دنیا کمانے میں خرچ کر دے تو بتا آخرت کا کمائے گا اے میری مالک ہم آج تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اتنی توفیق عطا کر کہ ہم تیری رضا میں اپنی زندگی کو گزارے تیری خوف میں دن رات کو گزارے خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پانی دنیا کے خاطر ہم آخرت کا سعودہ کر لیں آج ہم اپنے خدا سے یہ بھی طلب کرتے ہیں کہ اے میری معبود ہمیں عبادتوں میں خدو کی توفیق عطا فرما عبادتوں میں خدو یہ ہے کہ جب انسان خدا کی بارگاہ میں عبادت کیلئے آمادہ ہو تو اس بات کا یقین رکھ لیں اس بات کو سوچیں کہ اس کی کوئی عبادت کما حق نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہیں یہ کام خیالی میں نہ رہے کہ ہم نے عبادتوں کا حق عطا کر دیا ہماری ہر عمل ہماری ہر عبادت ناخص ہے سوائے اس کی کہ خدا اپنے رحمت کے سائے میں اپنے فضل و کرم کے صدقے میں اسے قبول کرے اور ہمیں عجر عطا کرنائے اے میرے پروردگار آج ہم تیری بارگاہ میں یہ بھی دعا طلب کرتے ہیں کہ اے میرے مالک ہمیں شرِ صدر کی نعمت عطا فرما شرِ صدر ایک ایسی نعمت پروردگار عالم ہے جسے خدا اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے قرآن مجید میں ارشادِ باری اتانہ ہو رہا ہے خدا نے اپنے حبیق سے کلام کیا اور کہا کہ کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارے سینے کو خوی نہیں کیا اے میرے معبود ہم تک سے شرِ صدر کی نعمت کو طلب کرتے ہیں شرِ صدر ایک ایسی بانچنی بصیرت ہے کہ جس کے ذریعے سے نہ صرف انسان حق کو دیکھتا ہے بلکہ اسے تسلیم کرنے کی صلاحیت پر رکھتا ہے شبان اللہ ہوتا یہی کہ جب انسان گناہ کرتا ہے خدا نخواستہ تو انسان کا قلب سیاہ ہو جاتا ہے اس کے قلب میں زنگ جاتا ہے اور نیکی کی بات اس کے کانوں سے ٹکرا کر گزر جاتی ہے مگر اس کے دل میں نہیں گترتی ابو جہر کا واقعہ ہمارے لئے عبرت ہے کہ جس نے آخا نامدار سے کہا تھا اے محمد اگر تم ان شقاق و قمر کرتے ہو تو دھم تمہیں پیغمبر تسلیم کر لیں گے اللہ کے حبیب نے چاند کے دور ٹکرے بھی کر دیئے مگر وہ راہ رازت پر نہیں آیا کیونکہ خدا نے اسے شرِ صدر اتا نہیں کیا اے میرے معبود ہم آج تُجھ سے شرِ صدر کا سوال کرتے ہیں اے پروردگار اس ماہِ مبارکہ کے صدقے میں سارے حسنات ہمارے نامہِ اعمال میں گئے تو آخرت دعوانہ عن الحمد لیتا ہی لوگ بلالمی